ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آیا حضرت آپ فرماتے ہیں کہ غیر محرم سے نظر کو بچاؤ اور میں کیا کروں جوان نمروں میرے اندر جذوات کا اتنا غنبہ ہے کہ بازار سے گزرتے ہوئے غیر محرم پہ نظر پڑھی جاتی ہے آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اپنی نظر کی حفاظت کیسے کروں ان کا بھئی میں آپ کو بتا تو دوں گا طریقہ لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا کونسا کام کہ یہ پیالہ دودھ کا ہے اس کو بازار کے دوسرے کنارے پر ایک عالم رہتے ہیں ان کو پہنچا کے آؤ اس نے کہا یہ بات ہی کوئی نہیں میں پیالہ پہنچا دیتا ہوں ان کا یاد ہگنا اگر پیالے میں سے ایک کترہ بھید دودھ کا گر گیا تو میں ایک بندہ تمہارے ساتھ بھیجوں گا وہ اسی جگہ بھرے بازار میں تمہیں جوتے لگائے گا اب وہ بندہ کھبرا گیا کہ بڑا احتیاط والا کام ہے اگر بے احتیاط کی ہوئی تو بھرے بازار میں جوتے پڑیں گے میری جلت ہوگی چنانچہ اس نے پیالہ دودھ کا اپنے ہاتھ میں لیا اور بازار میں سے چلتا ہوا چلتا ہوا بن آخر دوسرے کنارے تک پہنچا اور ان بزرگوں کو پیالہ پہنچا دیا واپس آ کے اس نے بڑے خوش خوشی بتایا کہ حضرت میں نے الحمدللہ اس پانی کے دودھ کے پیالے کو فلاں بزرگ تک پہنچا دیا ایک کترہ بھی دودھ کا نہیں گرا ان کا چھے یہ بتاؤ کہ آج تم نے بزرگ نظری کتنی کی حضرت وہ جو آپ نے مشٹنڈہ ساتھ بھیجا تھا نا کہ یہ جوتے مارے گا اس کو خوف اتنا تھا کہ میرا دھیانی عورت کی طرف نہیں گیا میں تو پورا راستہ یہ دیکھتا رہا کہ میرے دودھ کے پیالے میں سے ایک کترہ بھی نیچے لگے دیں مجھے دودھ کے چھلک جانے کا ڈر تھا عورت کی طرف میری نظریں نہیں اٹھی ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہی راز ہے کہ جن حضرت کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے دل سے ایمان کا پیالہ نہ کہیں چھلک جائے ان کی نظر غیر پارم سے بچ جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں اگر نظر پڑ گئی تو کہیں ایمان میں خلل نہ آجائے اور یہ جو وہ غیر محرم پہ نظر ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے ایک مرد میں میں نے اپنے حضرت مرسی ریالہ رامضہ سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضرت میری عمر بھی چھوٹی ہے اور میرا علم بھی تھوڑا ہے مجھے کچھ باتیں سمجھے میں نہیں آتی اگر آپ کی جازت دے تو میں آپ سے بات پوچھ لیا کروں تو حضرت مسکرائے فرما لگے ہاں پوچھو میں نے کہا کہ حضرت میں نے ابن جوزی رامضہ کی کتاب پڑھی ہے تلویس ابلیس یعنی ابلیس کی مکاریاں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن تھا اور اس نے کسی غیر کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا اس کی سزا یہ ملی کہ وہ قرآن مجید کو بھول گیا تو میں نے کہا حضرت یہ بات پڑھ کے میرے دن پہ ایک خوف تاری ہے اس بندے نے قرآن مجید کو حفظ کرنے میں کتنی محلت کی ہوگی اور ایک نظر کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا حضرت سوالہ کے ہاں بچہ یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے اور تفصیل بتا دیں فرمانے لگے کہ اللہ بالکل نہیں چاہتے کہ میرا بندہ محبت کی نظر میری بجائے کسی غیر کی طرف اٹھائے اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اس غیرت کی وجہ سے اللہ اس کو نعمت سے محروم کر دیتے ہیں موسیقی